اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال نمبر ایک مشلی کھانے سے پہلے کونسا عمل کرنے سے مشلی دعا دیتی ہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے پانی پینہ بی میٹھا کھانا سی نمک کھانا ڈی بسم اللہ پڑھنا صحیح جواب ہے اے پانی پینہ سوال نمبر دو شادی کے بعد کس صورت کی تلاوت کرنے سے گھر میں خوشیاں آتی ہیں؟ آپ کے اپشن ہیں اے صورت یاسین بی صورت فاتحہ سی صورت الرحمان ڈی صورت الاخلاص صحیح جواب ہے ڈی صورت اخلاص سوال نمبر تین عورت کا گھر میں کس نماز کے فوراں بات جھاڑو دینے سے گربت آتی ہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے فجر کی بی زوہر کی سی اثر کی ڈی مغرب کی صحیح جواب ہے اے فجر کی اکثر بزرگوردوں سے یہ سننے میں آیا ہے کہ فضر کی نماز کے بعد جھاڑو دینے سے گھر میں غربت آتی ہے یا مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو دینے سے برکت ختم ہوتی ہے جبکہ ایسا قرآن و حدیث سے ثابت نہیں البتہ صفائی نصف ایمان ہے سوال نمبر چار کونسا جانور پالنے والے کے نام عمال سے روزانہ سواب کم کر دیا جاتا ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے بلی بی ساپ سی کتہ ڈی بندر صحیح جواب ہے سی کتہ سوال نمبر چھے کونسی نماز چھوڑنے سے رزق میں کمی ہوتی ہے؟ آپ کی اپشن ہے اے فجر بی زوہر سی اثر ڈی مغرب صحیح جواب ہے بی زوہر کی سوال نمبر سات پریشانی دور کرنے کے لئے مسلسل کیا پڑنا چاہیے؟ آپ کی اپشن ہے اے اللہ اکبر بی استغفر اللہ سی سبحان اللہ بی الحمدللہ صحیح جواب ہے بی استغفر اللہ سوال نمبر آٹھ قیامت سے کتنے سال پہلے سب مسلمات دنیا سے ختم ہو جائیں گے؟ آپ کے اپشن ہیں اے بی سال بی تیس سال سی چالیس سال ڈی پچاس سال صحیح جواب ہے سی چالیس سال سوال نمبر نو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال تک رہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے چالیس سال بی پچاس سال سی اکاون سال ڈی تریپن سال صحیح جواب ہے ڈی تریپن سال سوال نمبر گیارہ نیند میں بولنا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے ڈپریشن کی بی کمزوری کی سی جادو کی ڈی جنات کے اثر کی صحیح جواب ہے اے ڈی پریشن کی سوال نمبر بارہ لوگ کس نبی کے آنسو سے پیدا ہوئی تھی؟ آپ کے اپشن ہیں اے حضرت آدم علیہ السلام بی حضرت ابراہیم علیہ السلام سی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈی حضرت نو علیہ السلام صحیح جواب ہے اے حضرت آدم علیہ السلام سوال نمبر تیرہ کیا بی بی کو بہن بولنے سے طلاق ہو جائے گی؟ آپ کے اپشن ہیں اے ہاں ہو جاتی ہے بی نہیں ہوتی سی گناہ ہوتا ڈی نکاہ مقروح ہو جاتا صحیح جواب ہے بی نہیں ہوتی کس مذہب کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے؟ آپ کے اپشن ہیں اے یہودی بی نجاسی سی ہندو ڈی بودھمت صحیح جواب ہے اے یہودی سوال نمبر پندرہ ایک انسان کتنے دن بغیر سوئے زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے تین دن بی سات دن سی دس دن ڈی تیرہ دن صحیح جواب ہے سی دس دن سوال نمبر سولہ مہینے کی کن راتوں میں شیطان جمع یعنی ہم بستری کرتے ہیں؟ کن راتوں میں ہم بستری کرنا مقروح ہے؟ آپ کے اپشن ہیں اے مہینے کی پہلی رات بی مہینے کی پندرہویں رات سی مہینے کی آخری رات ڈی چودہویں کی رات صحیح جواب ہے ہم بستری کرنا کسی دن منہ نہیں ہر دن ہم بستری کرنا جائز ہے مہینے کی ان تین راتوں میں ہم بستری کرنا مقروح کہا جاتا ہے فرماتے ہیں مہینے کی تین راتوں میں یعنی پہلی آخری اور پندرہویں رات میں جمع کرنا مقروح کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں جمع کے وقت شیطان مجود ہوتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں شیطان جمع کرتے ہیں واللہو عالم سوال نمبر سترہ فرانس کی عورتیں شوہر کو ناشتے میں تھوڑا سا زہر کیوں دیتی ہیں؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا تھا؟ آپ کے اپشن ہیں اے مرد جل بڑا نہیں ہوتا بی بچے پیدا کرنے کے لیے سی وفاداری اور محبت کم نہ ہو بی دوسری شادی نہ کر سکے صحیح جواب ہے سی وفاداری اور محبت کم نہ ہو کارون وستی میں فرانس کے ایک شہر میں عورتیں صبح صویرے اپنے شوہر کے ناشتے میں ہلکا سا زہر دہل دیتی تھی اور پھر جب وہ رات گئے واپس آتے تو انہیں اس کا تریاغ دیا جاتا تھا اس لئے اس زہر سے کوئی نقصہ نہیں ہوتا تھا اور اگر مرد گھر نہ آنے کی وجہ سے کہیں اور ہوتے تھے اور اس وجہ سے ترپاک میں تاخیر ہوتی تو مردوں کو سردرد، متلی، سانس لینے میں تکلیف، افسردگی، درد اور الٹی ہو جاتی جتنا آدمی گھر سے دور ہوتا وہ زیادہ بیمار ہوتا اور جب وہ گھر واپس آتا تو اس کی لاعلمی میں اس کی بیوی اسے تریاغ دے دیتی اور وہ چند منٹوں میں بہتر ہو جاتا اس خوفناک چال سے مردوں کو دھوکہ دیا گیا وہ تصور کرتے تھے کہ انہیں اپنے گھر سے دور رہنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے اور اس لیے وہ اپنے بیویوں سے منسلک ہو کر رہنے لگتے خواب میں کون سا جانور دیکھنا دشمن پیدا ہونے کی نشانی ہے آپ کے اپشن ہیں اے بچھو، بی سامپ، سی چوہا، ڈی چپکلی صحیح جواب ہے بی سامپ سوال نمبر اٹھارہ کس مذہب کا نیا سال ستمبر سے شروع ہوتا ہے آپ کے اپشن ہیں اے یہودی، بی ہندو، سی عیسائی، ڈی بودمت صحیح جواب ہے اے یہودی سوال نمبر انیس کس گھر میں جناس زیادہ ہوتے ہیں آپ کے اپشن ہیں اے جس گھر میں پردانہ ہو بی جس گھر میں گندگی زیادہ ہو سی جس گھر میں خوشپو زیادہ ہو ڈی جس گھر میں چھوٹے بچے زیادہ ہو صحیح جواب ہے بی جس گھر میں گندگی زیادہ ہو سوال نمبر بیس وہ کون سا مذہب ہے جو پانچزار ساسسو اسی سال پرانہ ہے آپ کے اپشن ہیں اے یہودی، بی مسلمی، بی مسلمی، سی عیسائی، ڈی نجاسی صحیح جواب ہے اے یہودی سوال نمبر اکیس رمضان کے مہینے میں کونسی جنگ لڑی گئی تھی آپ کے اپشن ہیں اے گزوہ بدر، بی گزوہ اہد، سی گزوہ تبوک، ڈی گزوہ خندق صحیح جواب ہے اے گزوہ بدر ناظرین آپ سب کو پوری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور لائک کریں